یہ دھوکہ ہے جہاں میں آخرت اصل ہے موت تجدیدِ مزاقِ زندگی کا نام ہے اور موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے اقبال کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتامِ زندگی زندگی کی شام ہے صبح دباہ میں زندگی قیامت آنی ہے اور قیامت کے دن میرے جیسے خطاکار سیاہکار کا کیا ہوگا ایک کو اور کم کریں خطاکار سیاہکار بدکار کا کیا ہوگا میں کیا کروں گا جب اتنا سخت مسئلہ ہوگا کہ آج یہ جو سورج ہے نا یہ آج ہی اپنا چہرہ ہماری طرف کو کیے ہوئے ہیں مگر ایک دن وہ ہوگا کہ اس کا چہرہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنی پیٹھ ہماری طرف کو کیے ہوئے ہیں مگر قیامت کے دن اس کا چہرہ ہماری طرف کو ہوگا اور کتنا سخت ہوگا کہ سوا نیزے پر ہوگا اور اس کا اثر کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں انسان کو اتنا پسینہ آئے گا کہ کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا کوئی اپنے ٹکنوں تک پسینے میں ہوگا کسی کو اپنی ناف تک پسینہ آئے گا تو کسی کو سینے تک تو کوئی اپنے پسینے میں خود گوتے کھا رہا ہوگا قیامت کے دن بیٹا اپنی ماں سے کہے گا فرشتے کہیں گے ایک نیکی کی ضرورت ہے تو بکشا جائے گا ایک نیکی لیا جا کسی سے تو ماں کے پاس جا کے کہے گا امی تُو نے مجھے دودھ نہیں پلایا تُو نے میرا خیال نہیں رکھا کہاں رکھا میں نے خیال کہاں قیامت کے دن ایک نیکی کمی پڑھ رہی ہے ایک نیکی دے دے ماں کہے گی نہیں یہ دنیا نہیں ہے آخرت ہے ماں منع کر رہی ہے توجہ چاہتا ہوں آپ سب ادرات کی ماں منع کر رہی ہے ماں نے منع کر دیا مگر ہمیں میاں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا ہم سے کہہ دیا گیا بس تم بخشے جاؤ گے پچیس ہزار برس تک تو میرے آقا فرماتے کوئی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا صرف مخلوب دیکھتی رہے گی آسمان کی طرف اور سب بغیر کپڑکے ہوں گے اچھا مجھے بتاؤ یہ کتنے لوگ یہاں ہیں مجھے بتاؤ نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دن تم کیا کروگے جس دن یہ تمہاری انگلیاں جو آج تمہاری غلام ہیں تم کہو یہ کرو وہ کرتی ہے تم کہو اس سے گاڑی چلواو تو چلاتی ہیں تم کہو ان سے کہ کھانا کھلواو تو کھانا کھلواتی ہیں یہ انگلیاں کل قیامت کے دن جب تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی مولا تُو نے نیک کام کے لیے دی تھی انگلیاں وہ کہیں گی اے رب العالمین اس کے جسم میں تُو نے ہمیں جو فٹ کیا تھا اس وجہ سے کہ یہ نیک کام کرسکے ماباپ کے پیر دبار سکے یہ علماء کی خدمت کرسکے یہ مسجد کو جا چکے جا سکے نماز پڑ سکے رکوع کرسکے مگر اس نے اس میں سے تو کوئی کام نہیں کیا اس نے مجھ سے بدکاریاں کروائیں اس نے مجھ سے چوریاں کروائیں اس نے مجھ سے یہ انگلیاں ہمارے خلاف کھڑی ہوں گی تو بولو پھر کون تمہارے سوال کا حساب تمہارا پھر تمہیں کون بچائے گا یہ انگلیاں کہیں گی مولا تُو نے دیا تاتا نیک کام کے لیے مگر اس نے ہم سے گندی چیزیں موبائل میں لگوائیں گندی چیزیں لگوائیں انگلیاں کہیں گی یہ انگلیاں یہ آنکھیں کہیں گی یہ آنکھیں اے رب تُو نے نیک یہ کعبہ دیکھنے کے لیے ہمیں دیا تھا تُو نے آنکھیں اس وجہ سے دیتی یہ گمبدے خضرہ دیکھیں تُو نے آنکھیں اس وجہ سے دیتی یہ نجب دیکھیں یہ کربلا دیکھیں یہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھیں یہ علماء کا چہرہ دیکھیں اولیاء کے مزارات دیکھیں مگر رب العالمین اس نے گنڈی فلمیں دیکھی راتوں کو فلمیں دیکھی غروت تکبر میں رہنے والوں مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ اس دن کون ہوگا تمہارا آج تمہیں کوئی ڈراتا نہیں آؤ میں تمہیں اس کی بات بتاتا ہوں جس کا میں غلام ہوں کعبے میں ایک نوجوان شخص رو رہا ہے نوجوان ہے اور روتا ہے سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندہ اٹھانا سنو دھیان سے مولا مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندہ اٹھانا اے مولا مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندہ اٹھانا اللہ اکبر میں گناہوں کے ساتھ تیرہ تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا آج کعبے میں لوگ جاتے ہیں ہچکنے ادھر لڑکے ہیں تو فوٹو کھیچ کے بھیجتے ہیں سیلفیاں لیتے ہیں فلم دیکھتے ہیں ڈراما دیکھ وہ جا کے سیلفیاں لیتے ہیں موبائل سے فوٹو کھیچتے ہیں جب میں گیا تھا نا دوہزار سترہ میں تو رات کے وقت میں عبدالقادر بھائی رات کے وقت میں کعبے میں تواف اچانک رو گیا چونکہ کچھ لوگ آئے تھے اوپر سے نیچے اتر رہے تھے اور وہ جب کعبے کو دیکھتے تھے تو عورتیں پھوٹ پڑیں بلکہ بکھر گئیں عورتیں کہتی تھی رب کعبہ مرد کہتے تھے رب کعبہ اور وہ ایسے روتے تھے ان کے رونے کی زبان تو سمجھ میں نہیں آتی تھی مگر احساس ہوتا تھا کہ درد بڑا گزرا ہے سارے لوگ رونے لگے کیا عجمی کیا عربی کیا ہندوستان کا کیا پاکستان کا کیا بنگلہ دیش کا جتنے مسلمان تھے سب رونے لگے حالانکہ ہلکے ہلکے آنسوں میرے میرے آنکھوں میں بھی آئے ان کا حال دیکھ کے مگر میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں مجھے بھی تو بتاؤ ایک صاحب نے کہا آپ نے نہیں پہچانا میں نے کہا نہیں کہہ لگے یہ فلسطی یہ فلسطی سیریہ کے لوگ ہیں سیریہ میں ابھی کچھ مہینے پہلے کچھ مہینے پہلے مسلمانوں کو ستر ہزار مسلمانوں کو پہلے فول لائنڈ روٹ پہ لٹالا گیا پھر ان کے اوپر بلڈو در چلا دئیے گئے بچے پس گئے وہ جب عورتیں دیکھتی تھی کعبے کو نا تو شکایت کرتی تھی رب بے کعبہ ایک کعبے کراب ہماری گودے اجڑ گئی اور ہماری آنکھوں میں آنسوں نہیں برباد ہو چکے ہیں حالات ہم ابھی تک مزے کے مزے میں ہیں ابھی تک عیش پرستی میں ہیں ابھی تک ناچ گانے میں ہیں کھانا سونا سو جانا کھانا پینا سو جانا یہی دنیا ہے اوہ یار وہ لڑکا روتا ہے وہ جب نوجوان روتا ہے کہتا ہے یا اللہ مجھے ماف کر دے تو ماف کر دے آپ کو معلوم ہے جب وہ یہ کہتا ہے ماف کر دے تو لوگوں نے تواف کرنا بند کر دیا مولا پہلے اسے ماف کر پہلے اسے ماف کر اللہ اکبر پہلے اسے ماف کر ہم بعد میں تواف کریں گے لوگوں نے دیکھا دیکھے تو یہ چہرہ اٹھائے تو کون ہے مگر جب اس نوجوان نے چہرہ اٹھایا تو اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کے چیخیں مار مار کے نونے لگے کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ میرے آقا میرے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی تھے جو یہ کہتے تھے مولا قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے بنا اندہ اٹھانا ان کے صدقے میں تو ہم بخش جائیں گے اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے یا اللہ میرا قیامت کے دن تو حساب نہ لینا بے حساب بخش دینا میں کوئی حساب کہیں ہی تیرے رحم کے لائق ہوں اللہ اللہ کہتا ہے اگر حساب لیں تو پھر بس ایک ہی تُس سے عرض ہے میرے گناہوں کو حضور کے آنکھوں سے چھپا دینا اللہ کہتا ہے میرے گناہ حضور کے سامنے کھلیں گے تو کیا ہوگا آپ کو پتا ہے وہاں آدم بھی ہوں گے عیسیٰ بھی ہوں گے موسیٰ بھی ہوں گے اور جب حضور کے سامنے فرشتہ ایک امتی کو لائے گا میرے جیسے سیاکار کو تو کہا جائے گا حضور یہ آپ کا امتی تھا فلاں گناہ کرتا تھا تو میرے حضور کا سر جھگ جائے گا قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین جب پوچھے گا وہ لوگوں میں مالکیوں میں دین نہ تھا قیامت کے دن لرستے ہوں گے گالی دینے والے جگلیاں کرنے والے وہ جو سود کھاتے ہیں وہ سنیں وہ سودیا جو قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی تھوندے اتنی بڑی ہوں گی پیٹ کہ وہ کھڑے ہوں گے تھوند گرا دے گی اتنا جو ہے وہ اتنا آور بیٹ ہو جائے گا اور ایسا جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائیں گے کہ وہ اپنا بیلنس نہ بنا پائیں گے پیٹ کی وجہ سے پھر گریں گے پھر اٹھیں گے پھر گریں گے قیامت کے دن زلط ہوتی ہوگی پوچھا یہ پوچھا جائے گا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں سے سود لیا کرتے تھے سود کھاتے تھے اللہ اکبر اس دن کیا ہوگا ان نوجوانوں کا جنہوں نے رات رات بر فلمیں دیکھی ہیں اس دن کیا ہوگا ان نوجوانوں کا اوہ میرے بھائیوں میں تم سے آج اس ذات کا شان بیان کرنا چاہتا حضور فرماتے قیامت کے دن جب لوگ جائیں گے نبیوں کے پاس تو نبی منع کر دیں گے نہ نہ اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ کانپتے ہوں گے لوگ اللہ غصے میں ہوگا غزب میں ہوگا خدا ایک قہار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر اللہ اکبر کیسا درد کا وہ دن ہوگا مگر میرے حضور کے سیابا نے پوچھا یا رسول اللہ اس دن اللہ کا جلال کیسے کم ہوگا اس دن اللہ کا غصہ کیسے کم ہوگا میرے حضور فرمائیں گے کہ میں اپنے امتی کا ایک آمان لامہ اللہ کے سامنے پیش کروں گا حالانکہ اللہ سب جانتا ہے میں آمان لامہ پیش کروں گا میرے رب اس آمان لامے کو دیکھ لے اور اپنا کرم فرما رب جب اس آمان لامے بے اپنی رزر رحمت کرے گا اور جب میرے امتی کا آمان لامہ دیکھے گا نیکیاں دیکھے گا تو اس کا جلال تھنڈا ہو جائے گا اس کا جلال تھنڈا ہو جائے گا سیابا اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا امتی کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے جلال کم ہو جائے گا کہاں اللہ کا جلال اس کی رحمت میں بتل جائے گا ایک امتی کا آمان لامہ دیکھ کر ہے فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے زندہ باز نعرے تکبیر نعرے رسال مسلکِ عالی حضرت جشنِ واحدی کونفرنس زندہ باز زندہ باز وہ میرا کون ہے بولو ابو بکر صدیق آج بتاؤ تو مجھے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم گمبتِ قضرہ دیکھنے کی دعائیں کرتے ہو دیکھنے کی میں بھی کرتا ہوں یا اللہ مدینہ دکھا دے مدینہ یا الہی میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے جب تُو نے آکے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے سب کہتے ہیں مدینہ دکھاؤ مگر ابو بکر کی شان یہ ہے کہ آج بھی مدینہ میں میرے حضور کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں جس جگہ حضور دفن ہے اسی حجرے میں سیدنا ابو بکر زندہ باز زندہ باز آج بھی اپنے یار کو سینے سے لگا کے لٹا حضور نے فرمائے میری امت پہ واجب ہے ابو بکر کی محبت آج کسی کے گھر میں فاتحہ ہوئی یا تھا کسی کو ابو بکر کون ابو بکر مجھے بتاؤ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ابو بکر مجھے بتاؤ میں سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں میں خادمی تو ہوں آپ کا بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ابو بکر اگر تم دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں ابو بکر وہ جب پورے مکہ میں حضور کو لوگ ظلم کرتے تھے سرکار کے اوپر پتھر مارتے تھے اتنا ظلم کرتے تھے حضور کی چار سال کی چھ سال کی بیٹی نے پوچھا تھا اب بھائی یہ لوگ ہمارے گھر میں پتھر کیوں پھیکتے ہیں ادھر دیکھو کیا کرتے ہیں پتھر کیوں پھیکتے ہیں یہ جلسے والوں لوگوں سے گزارش ہے میری جتنی دور تک میری آواز جا رہی ہے یہ گبارے ہو بارے نہ لگایا کریں اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور پھولوں پھول سے سجایا کریں بہترین چیز ہے پھول اللہ رسول کو پسند ہے سمجھ رہے ہیں حضور کے گھر پہ پتھر مارے جاتے ہیں حضور کو راستے میں پرشان کیا جاتا ہے کونٹے بچھائے جاتے ہیں حضور کی چھوٹی چھ سال کی بیٹی پوچھتی ہیں ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں ہمارے گھر پہ پتھر آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے حضور فرماتے ہیں فاطمہ ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا تیرے باپ کا نام لے رہی ہوگی یہ مجھے جانتے نہیں ہے ابھی جب کوئی مکہ میں نہیں تھا حضور کا تمیان اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے کا نام ابو بکر ستیق ہے حضور میں توجہ چاہتا ہے علماء سے دعائیں میں نے کبھی آج تک علماء سے نہ کہا کہ وہ مجھے توجہ دینے دعائیں چاہتا ہوں اگر میں واقعی میں حضرت ابقر صدیق کے قدموں میں ہوں تو منے لئے دعا کریں حضرت ابقر صدیق کون ہے ذرا غور تو کریں ذرا غور تو کریں آپ ذرا غور کریں اب ابقر صدیق کون ہے اللہ کے رسول میراج پہ گئے جنت کو دیکھا اللہ کو دیکھا اللہ کے رسول نے جنت کی سیر کی نبی پاک نے رات رات میں پورا سفر طے کر لیا پھر جب واپس آتے تھے توجہ چاہتا ہوں واپس آتے تھے تو حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے اے جبرائیل یہ بتاؤ جب میں یہ کہوں گا میں جنت ایک رات میں دیکھ کے آیا ارے آج تو فلائٹ چل گئے اس زمانے میں تو کوئی ہوائی جاز نہیں تھا نا اس زمانے میں یہ مشکل تھا کہ رات رات میں واپس آگے کوئی کیسے یقین کر لے گا تو حضرت جبرائیل سے پوچھا حضور نے یہ بتا میں کہوں گا جنت دیکھی اللہ دیکھا تو کون یقین کرے گا جبرائیل ارس کرتے آقا کوئی یقین کرے نہ کرے آپ کا یار ابو بکر یقین کرے گا سندہ بات سندہ بات کیا کہے آپ کا یار ابو بکر یقین کرے گا حضور نے فرمایا میرے ابو بکر کا نام آسمانوں میں صدیق ہے کیا ہے دل لگا کے بول دو دل لگا کے بولو دل لگ رہے اب لوگ کا نہیں لگ رہے دیکھو اگر دل سے سنو گے تو بہت کچھ پا جاؤ گے دل سے بولو سبحان اللہ بولو 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 اللہ ہم تو خادم ہیں غوث پاک کے در کے جاروب کش ہیں بس ہماری بات بڑے دھیان سے آپ سنتے چلے جائیں اور بڑے دھیان کرتے چاہے سیدنا ابو بکر صدیق کی بات چل رہی ہے سبحان اللہ میں نے بہت دنوں پہلے میں نے راشد بھائی یہ شیر کہے تھے چھے مصرے کہے تھے میں نے کہا تھا خدا کے فضل کا مظہر میرے صدیق اکبر ہیں نبی کے عشق کا پیکر میرے صدیق اکبر ہیں اور میری نسلیں میرے بچے میری نسلیں ہوں تیرے نام پر قربان مجھے ماں باپ سے بڑھ کر میرے صدیق اکبر ہیں اور میں نے کہا تھا جو پوچھا بادے رہلت بھی ہے کس کی دوستی قائم تو بولی تربت اتھر میرے صدیق اکبر ہیں کون صدیق اکبر ذرا غور تو کریں آج ذرا غور تو کریں آپ دیکھیں ہر آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کسی کے دل میں خواہش ہوتی پیسہ بہت مل جائے ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں یہ ہو جاؤں اب بتاؤ فرشتوں کی بھی کوئی خواہش ہے فرشتوں کے سردار سے رب العالمین نے پوچھا جبرائیل یہ بتا جبرائیل یہ بتا میں نے تجھے فرشتوں کا سردار بنایا تو تمام نبیوں کے پاس پیغام لے کے گیا میرے حبیب کے پاس بھی گیا کہ تیرے دل میں بھی کوئی تمنہ ہیں توجہ چاہتا ہوں کوئی خواہش ہے تو جبرائیل السلام نے عرض کی اے میرے رب تو نے مجھے چھے سو نورانی پر دیئے ہیں کتنے چھے سو اور میں فرشتوں کا سردار ہوں مگر میرے دل میں بھی ایک تمنہ ہے کہا کیا کم میرے دل میں تمنہ یہ ہے کہ میں جبرائیل نہ ہوتا کاش میں ابو بقر صدیق ہوتا کون ہوتا بولو ابو بقر صدیق ہوتا ابو بقر صدیق کون حضور کے یار کون آج خدا کی قسم مدینے میں میرے آقا خوش ہو رہے ہوں گے اور ابو بقر صدیق بھی خوش ہوتے ہوں گے ہم غلاموں کی طرف دیکھ کے کہ یہ غلام ہمارا ذکر کر رہے ہیں خدا کی توفیق سے ابو بقر صدیق کی بات یار کوئی ایسے ہی کوئی ایسے ہی ابو بقر صدیق نہیں بنا توجہ چاہتا ہوں غور کریں ایسے کوئی اب ذرا غور کریں آج کل زمانہ آسانی کا ہے اس وقت سختی کا زمانہ تھا حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اجازت دیں 38 مسلمان ہو چکے تھے اور عورتیں مرد ملا کے سب 38 تھے حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں کہ ہم کھل کے تبلیغ کریں کھل کے اللہ کو ایک تو آج کل آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم سے میاں ذرا یہاں حساب سے تقریر کرنا ذرا محول ایسا ہی ہے حالانکہ میں تو کوئی ایسی تقریر نہیں کرتا مگر وہ زمانہ کیسا تھا چپے چپے پہ دشمن ابو جہل جب تک ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان اتبا شہوہ اخنز بن شرائق بڑے بڑے ظالم اللہ کے رسول کے دشمن اور عرض کرتے ہیں حضور اجازت دیں تو حضور نے یہ فرمے میں دعا کر رہا ہوں جاؤ نہیں فرمے چلو چلو کعبے میں چلتے ہیں کعبے میں حضور آگے آگے چل گئے چلو پہنچتے پہنچتے کعبے پہنچے کعبے میں اور اب یہ جلسہ ہو رہا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر تم تقریر کرو ارے بولو یار بولو خدا کی قسم اگر حضور ایک بار خواب میں مجھ سے کہتے نا کہ تُو تقریر ایسے کیا کر یا کر تو دنیا میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اے بیٹھے اے بچے بیٹھے 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 بیٹھ جو توجہ ہے آپ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو غافل ہو گیا ہوں نہیں نہیں سب طرف دیکھ رہا ہوں یہ بھی میرے غوث العظم کی سنت ہے ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے کرسی پہ بیٹھ کے ممبر پر آپ نے ممبر چھوڑا آسمان میں اخوار لوگ خیر میں لکھا ہے آسمان میں اڑنے لگے لوگوں نے دیکھا آپ نظر آنا بند ہو گئے پرواز کی آپ نے اس کے بعد آپ جب زمین پہ آئے اپنے ممبر پر تو لوگوں نے پوچھا حضور آج سے پہلے کبھی آپ کو تقریر چھوڑ کے اوپر اڑتے نہیں دیکھا آج کیا بات تھی حضور غوث پاک نے فرمایا میں نے آج سے پہلے ضرورت محسوس نہیں کی تھی بات یہ تھی جب میں تقریر کر رہا تھا تو اوپر خزر گزر کے جا رہے تھے تو میں نے انہیں پکڑ لیا میں نے کہا جاتے کہاو پہلے میری تقریر سنو گے بعد میں جانے دوں گا توجہ ہے ثابت ہو گیا بھئی دل لگا کے بولو روکنا ثابت ہو گیا دل لگا کے بولے بیار میں اپنے لیے نہیں ابو بکر صدیق کے لیے زور سے بولے سبحان اللہ میری بہنیں سنیں ان کے لیے بھی بہت کچھ میرے پاس ہے اپنے بچوں کو یہ بتایا کریں ابو بکر صدیق وہ ہے کون ابو بکر صدیق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تقریر کرنے کھڑے ہو جاؤ مجھے بتاؤ اس جلسے کا آج جلسے تو بہت ہوتے مگر اس جلسے کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے جہاں میاں خطابت تو ابو بکر صدیق کر رہا ہو اور صدارت آمنہ کا بیٹا کر رہا ہو زندہ بات نارے تبی نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ واہدی کونفرنس آمدِ حضور سوائلِ بلد بلو 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 کون کر رہا ہو کون کر رہا ہو کون کر رہا ہو کہ خطابت کون کر رہا ہو جبریل حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق تخریر کر رہے ہیں آواز آپ نے بلند کی آپ نے کہا اللہ ایک ہے واللہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی پرشتش کے لائق ہے وہی عبادت کے پوجا کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے جب یہ آواز بلند ہوتی بھی مکہ میں جاتی ہے جب یہ آواز بلند ہوتی ہوتی مکہ کی طرف جاتی ہے تو عوام کفارِ مکہ اپنے اپنے گھر سے نکل گئے ہیں اور نکلنے کے بعد مشورہ کر کے کہتے اتنی ہمت ہو گئی مٹھی بر مسلمانوں کی کہ یہ کھل کے تبلیغ کریں آپ نے فرمایا آپ فرمانے اللہ ایک ہے آواز سینوں پہ جا کے لگتی ہے تمام کفارِ مکہ اکھٹے ہوئے کسی گارت میں ڈنڈا کسی گارت میں پتھر سیابہ کو اڑکے لیا اللہ کے رسول کو تو سیابہ نے حلقے ملے لیا اتوا نام کا ظالم آ کے بولا ابو بکر تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تُو کھل کے بات کرتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہو گئی کہ ابھی بند کرتے یہ کہنا اللہ ایک ہے آپ نے فرمایا اب میری سانسیں تو بند ہو سکتی ہیں مگر میری آوازیں بند نہیں ہو سکتی کہ اللہ ایک ہے زندہ بات توجہ زور سے بولو سبحان اللہ میری سانسیں بند ہو سکتی ہیں مگر میری آوازیں بند نہیں ہو سکتی کہ اللہ ایک ہے آواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے آواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے ظالموں نے حملہ بول دیا اللہ کے رسول کو تو صحابہ نے اپنی طرف کر لیا مگر ایک نام ظالم اتوانے حضرت عبقر صدیق کے سر پہ پہلے ڈنڈا مارا جب ڈنڈا مارا تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے اس کے بعد ظالموں نے گھیل لیا ایک آپ کے پیروں پہ ماننے لگا آپ کعبے کے درمیان میں ہیں آپ جو ہے وہ آبے زمزم کا جہاں کوا ہے اس کے قریب تشریف فرما ہے ایک ظالم آپ کے مو پہ بیٹھ جاتا ہے میں کہتا ہوں نمیہ آج کلمہ پڑھنا آسان ہے مگر اس زمانے میں آسان ظالم سینے پر بیٹھ گیا اور زور سے تھپڑ مار کے بولے اب بند کر کہنا اللہ ایک ہے آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے ہو اللہ ہو آل پھر وہ کہتا ہے بند کر آپ پھر کہتے ہیں ہو ایک ہے پھر وہ ظالم ہاتھ سے مارتے مارتے تھک جاتا ہے تو جوتہ نکالتا ہے اور کہتا ہے بند کر حدیث میں لکھا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آپ کے چیرے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہے گا اللہ آپ کہتے ہیں ہاں تو اس نے زور سے جب جوتہ مارا تو آپ کے ہوتوں پہ ایسا لگا کہ ہوت پھٹ گئے یار میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ابو بکر صدیق کے ہوتوں پر کتنا ظلم کیا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ میاں جو ہے نا آپ جو ہے بیوش ہو گئے آپ کا قبیلہ آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے رات ہو گئی آپ کو ہوش نہیں آیا آپ کا قبیلہ نے کہا اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ہم بدلہ ضرور لیں گے رات ہو گئی صبح رات گزر گئی صبح ہو گئی آنکھ نہیں کھولی دوسرے دن گزر گیا آنکھ نہیں کھولی چیرہ پورا سوجا ہوا ہے میرے آقا ابو بکر صدیق کا پورا چیرہ سوجا ہوا ہے ابو بکر کا پوری رات گزر گئی دو دن ہو گئے آنکھ نہیں کھولی تیسرے دن ہلکی ہلکی آنکھ کھول رہے ہیں تو ماں آگے بڑھ کے کہتی میرے بیٹے ابو بکر کیا حال ہے رشتہ داروں نے دیکھا آگے بڑھ کے ابو قہاپا باپ آگے بڑھ گئے اوہ کیا حال ہے چاروں طرف دیکھا اور چاروں طرف دیکھنے کے بعد بولے مجھ سے میرا حال مت پوچھو یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے میرے آقا کیا حال ہے میرے حضور کا کیا حال ہے میرے نبی کریم کا کیا حال ہے حضرت ابو بکر صدیق کا یہ لفظ سنا تو ظالم چھے اٹھ کے جانے لگے رشتہ دار انہی کی وجہ سے پٹا ہے انہی کا نام لیتا ہے چل دیئے ماں نے کا بیٹے رشتہ داروں کو روک لیں ابو بکر بولے ماں میں رشتہ داروں سے پیار کرتا ہوں جا رہے تو جانے دیں آج تمہاری رشتہ داری یا لوگ وہاں بھی دیوندیوں میں کرتے ہیں وہ بھی سن لیں یہ تمہاری رشتہ داری تمہارے ایمان کی قاتل نہ بن جائے ابو بکر کا ایمان یہ ہے رشتہ داری ضروری نہیں یہ حضور کی یاری ضروری ہے حضور سے محبت ضروری ہے اللہ اکبر ماں جب چلے گے سب تو ماں کہلے کہ بیٹے کھانا کھالے تو نہیں کھاتے ہیں ماں کہتی بیٹے ایسا کر تو ایسا کر کہ تُو دوا کھالے تجھے آرام آ جائے گا کہتے ہیں ماں مجھے دوا سے اور کھانے سے آرام نہیں آئے گا مجھے حضور کے دیدار سے آرام آئے گا ماں کہتی ہے بیٹے میں چپے چپے پہ تیرے دشمن ہیں میں کیسے گھر سے بہاں نکلو تجھے لے کے کہنے لگے عمر کی بہن امہ جمیل کو بلالے وہ تیری مدد کر دے گی امہ جمیل رات کے وقت میں آگئی کہہ لگی ابو بکر کچھ کھا تو لے کہا کھاؤں گا نہیں مجھے میرے حضور کے پاس لے چل کہا چلے گا کیسے تیرے پیڑوں میں چوٹ ہے تیرا پیسے تیرا سر سوجا ہوا ہے آپ کہتے ہیں نہیں چلوں گا میں چلوں گا کیسے بھی چلوں گا پیر کو گھسیٹ کے چلوں گا مگر چلوں گا نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نہ میری بے خودی مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ چلتے 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 جب چل رہے تو میاں زمین بھی دیکھ رہی ہے کوئی ایسا عاشق اس کے اوپر چلا نہیں تھا آج تک لوگوں نے عشق تو بہت کیا تھا مگر اس شان کا عاشق چلتے چلتے دارِ ارقم میں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول کے چیرے کو دیکھا تو اب تک روئے نہیں تھے اب جب اپنے یار کو دیکھا تو رونے لگے حضور نے بھی آقا نے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اور جب دونوں ہاتھ پھیلائے تو ابو بکر جا کے چپٹ گئے حضور نے بات نہیں کی رو رہے رو رہے سسکیاں لے لے کے روتے ہیں اللہ اکبر جنم کے پچھڑے گلے ملے ہیں میں کہتا ہوں یا ابو بکر صدیق آپ کی شان پر میں قربان چلا جاؤں ہم تو یادِ مدینہ میں روتے ہیں ہم تو ہم تو یادِ مدینہ یا دیوارِ مدینہ سے چپٹ کے روتے ہیں تیرا نصیب کتنا بڑا ہے کہ تُو صاحبِ مدینہ کے سینے سے لپٹ کے رو رہے ہو آپ کا نصیب کتنا بڑا ہے حضور پوچھتے ابو بکر کیا حال ہے عرض کرتے آقا میرے موہ پہ جو جوتے اتوانے مارے تھے اس کی تکلیف بہت ہے آقا فرماتے ابو بکر تھوڑے دن صبر کر لے ایک دن وہ آئے گا دنیا میرے نام کے بعد تیرا نام لے رہی ہوگی آج کچھ ظالم ایسے پیدا ہو گئے سنیوں میں اور کچھ بگڑے وے پیر بھی ایسے ہیں جو حضور کو مو نہ دکھا پائیں گے جو تقریریں کرتے ہیں ان کے مرید اب یہ کہنے لگے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں ہے اور سنی کہتے ہیں یہ رابسی ہیں رابسی جو میرے ابو بکر صدیق کا پہلا خلیفہ نہ مانے وہ سنی نہیں ہے اور جو افضل البشر بعد الانبیاء پہ تحقیق نہ مانے جو میرے آقا ابو بکر کو نہ مانے اس کی بات کرتا ہوں یہ بالکل اس پہ اجماع ہے امت کا یہ جو لاتے ہیں نا میں کہتا ہوں مولا علی سے پوچھو تو ان کی آواز بھی یہی آئے گی کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے ابو بکر کا پہلا یہ جو یہ جو اگر اللہ کی خسم کھاتا ہوں اگر میں تھوڑا بہت اپنے آپ کو نہ روکتا تو نام لے دیتا ہوں جنہوں نے یہ زہر بھرا ہے زہنوں میں سننی لڑکوں کے بات دور تک پہنچے گی میری یہ مفتیان اکرام یہ علماء بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق کی شان میں بھوکنے والوں تم سب سے تم سب سے کہتا ہوں آنکھیں کھولو ایک دن حضور حضرت ابو بکر حضرت علی کو دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں پوچھا حضرت علی نے آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکر آ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی اور تیرے ہاتھ میں وہ مہر ہے کہ حضور نے فرمایا وہی پلس راست سے گزرے گا جس کے پاسپورٹ پہ علی کی مہر ہوگی تو مولا علی بولے سرکار ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر صدیق سنو یہ بات تو ٹھیک ہے مگر حضور نے یہ فرمایا تھا تم اس کے پاسپورٹ پہ مہد ہرگز نہ لگانا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت موجود نہ ہو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب تمام پیروں سے کہتا ہوں صدر جاؤ اپنے باپ کے عقیدے سے اپنے دادا کے عقیدے سے جھگڑا نہ کرو دیکھو تمہارے بزرگوں کے عقیدے کیا ہیں آج رنگیں آج خدا کی قسم سنیوں کے چولے میں راب سکھ گئے مسلس سنیوں میں یہ میں بول رہا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں نہیں بولوں گا تو قیامت کے در پکرا جاؤں یہ میں کہہ رہا ہوں اور چیلنج ہے ان تمام ان تمام بھونگیوں کو ان تمام بتمیزوں کو جو میرے آقابو بکر شدیق کی شان میں بھونکتے ہیں میں انہیں مبائلے کا اور مناظرے کا دونوں کا چیلنج سرکار جن کی اولادیاں ہیں سرکار سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی نے سب سنابل شریف میں لکھا کہ حضور جب حجرت کی رات بولو سبحان اللہ یا دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے جلدی بولو نوجوانوں دل لگ رہا ہے حضور جب حجرت کی شب حضور کی طرف اللہ کا حکم آیا محبوب حجرت کرو رات کے وقت میں حضرت عبدالواحد صدیق کے گھر گئے تو کوئی ضرورت نہیں پڑی آواز دینے کی گھر کے باہر عبدالواحد صدیق صحیح نہ عبدالواحد صدیق گھر کے باہر کھڑے ہیں اوٹنی بھی تیار ہے بولو سبحان اللہ سامان بھی تیار ہے حضور نے فرمایا عبدالواحد صدیق تجھے کیسے پتا کہ آج رات میں حجرت کروں گا حضور بات یہ آج تو نہیں پتا مگر آپ نے بہت دنوں پہلے کہا تھا میں اچانک حجرت کروں گا تو اس دن سے لے کے میں آج تک سویا ہی نہیں کہ میرے حضور کو تکلیف نہ ہو جائے آواز دینے کی حضور کو میرے اے بھائی کیا کر رہے ہو بیٹھو مجھے ڈسرم نہ کرو میں اس وقت یہاں نہیں ہوں مدینے میں ہوں تصبری تو ہے جا رہا ہوں یہ کہہ کر یہ چھوڑ کر یہ کہہ کر مدینہ آزم جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے ابو بکر صدیق ہے حضور نے فرمایا ابو بکر تم رات میں سامان لے کے کھڑے ہو کہا حضور آپ کے انتظار کر رہا تھا کب سے کئی سالوں سے سویا ہی نہیں حضور اب حضور حجرت کے لیے چل رہے ہیں اچھا جب چل رہے ہیں تو حضرت ابو بکر کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو کہا حضور جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ ظالم آگے سے حملہ کر دیں گے رات ہے نا تو یہ ظالم آپ کا پیچھے کر رہے ہیں تو میں جب دل گھبراتا ہے نا حضور پر سامنے سے حملہ کر دیں گے تو میں آگے چلا جا اور جب میں سوچتا ہوں کہ پیچھے سے حملہ کر دیں گے تو پیچھے آ جاتا ہوں اور میں دو بار چڑھا ہوں اس پہاڑ پر دو بار حج کو گیا ہوں دونوں بار غارے سوڑ پر سوڑے چار کلومیٹر کا اوچا ہے وہ پہاڑ حضور جب چل رہے تھے نا تو سرکار کی انگلیوں میں انگلی کے بل چل رہے تھے پنجوں کے بل تو اس وجہ سے کوئی کھوج نہ لے پہلے کھوجی ہوتے تھے پہنچ جاتے تھے وہ پہلے کھوجی ہوتے تھے اب تو نہیں نہیں دیتے تو وہ حضور انگلی کے بل چلتے تھے سرکار تو انگلیوں میں خون نکلنے لگا تو حضرت وقر نے دیکھا تو حضور سے کہا حضور میرے کاندوں پہ بیٹھ جائیے تو حضور نے منع نہیں فرمایا حضور بیٹھ گئے جو حضور کی حیات میں توجہ چاہتا ہوں جو حضور کی حیات میں حضور کا بوجھ نہ اٹھا سکا وہ حضور کے بسال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا اے ہستا اب نہ رہے تک بھی نہ رہے رسال مسلکِ عالی حضرت زندہ باز اللہ نے چنائے ابو بکر کو کون ہے ابو بکر کو دل لگا کے بولو اچھا دیکھیں آپ تو وہ پہاڑ کتنا اوچ ہے کتنا اوچ ہے بہت اوچ ہے ذرا غور کرے بہت اوچ ہے پہاڑ ہے اب اچھا اس بہت اوچ ہے پہاڑ پر نا اللہ اکبر حضرت کتنا ساڑھے چار کلومیٹر یہ کہنے میں بھی آسان ہے سننے میں بھی آسان ہے میں جب چڑھاتا تو ابو بکر نے حضور کو کاندو پہ لیا اور چلتے گئے اکیرے انسانے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے اللہ اکبر پیشے کو دیکھ دیتے کہ ظالم پہ پیچھا کر رہے ہیں چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے اور چڑھتے ساڑھے چار کلومیٹر بلکل ٹاپ پر جا کر کے حضور کو غار سور میں اس کے بعد ادھر ادھر کے تمام سراخ بند کر دیئے اس غار میں اللہ کا شکر مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے یار ذرا غور تو کرو حضور نے فرمایا میرے ابو بکر کی غار والی نیکی میرے پوری امت کی ساری نیکیوں سے افضل ہے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے بھائی سبحان اللہ ابو بکر صدیق اللہ کا شکر یہ تخریر میں کر رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے یاد رہے گا کہ میں نے ابو بکر صدیق کی عزت پہ پہرا دیا تھا یاد رہے گا اللہ کا شکر ہے کہ میرے باپ نے مجھے میرے لئے دعائیں مانگی ہوں گی تب میں ابو بکر کا سچا غلام ہوں وہ کیسے ہوں گے جنہوں نے میاں سنی بن بن کے سنی بن بن کے اور جو ہے سنی بن بن کے جنہوں نے ظلم کیا سنی کے لبادے میں بیٹھے رہے ان سے ان تک بہت جائے گی بات میں نے پچھا دیا سبحان اللہ مگر اب یہ ذمہ داری کس کی ابو بکر کا نام سنانے کی کس کی ذمہ داری ہے عورتوں کی مگر اب یہ تو ان پر باپ تو وقت ہی نہیں ہے بھائی عورتوں کو اور مردوں کو کیا عورتوں کے کیا جتنا بھی ٹیم ملتا ہے موبائل میں گزر جاتے ہیں پہلے تو کام ہے پھر جو گزر گیا وہ موبائل میں لگتے ہیں بچوں کو بتانے ہی کچھ نہیں ہے پہلے کی عورتیں تھیں گھٹی میں پلا دیتی تھیں پہلے کی عورتیں جو لوری دیتی تھی نا وہ گانا ہونا نہیں بچا رو رہا ہے موبائل لگا دیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بچا رو رہا ہے اور موبائل لگا دیا نہیں کیا کرتی تھی عورتیں پہلے کی پہلے کی عورتیں کیا کرتی تھی سنو میں بتاتا ہوں ایک بچا جو ہے وہ بہت سوچو چاہتا ہوں یہ ضروری بات ہے سوچو ہے ایک بچا پانچ بچے اچھے نمبروں سے پانچ ہوئے ڈیرہ سو سال پہلے کی بات ہے دل لگا کے بولو ایک بچہ بچے بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے پانچ بچے اب جب پانچ بچے اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو اس میں ہم جو اساتذہ تھے انہوں نے کہا ہم تمہیں پڑھائیں گے ذمہ داری لیتے ہیں تمہاری بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو تو ایک بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ایک نے کہا انجینئر بننا چاہتا ہوں ایک نے کہا میں سرکاری نوکر بننا چاہتا ہوں ایک نے کہا میں یہ بات اور ایک بچہ کھڑا تھا اس سے بولے تم کیا بنو گے تو اس نے سر جھکا لیا کیا بنو گے تو رونے لگا یار بتا کیا بنے گا بچے تو بچہ رونے لگا یار تو روتا کیوں ہم تجھے پڑھائیں گے گھبرا مت تو غریب ہے نا ہم تجھے پڑھائیں گے تو کیا بننا چاہتا ہے تو بچہ بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں لوگوں نے مزاک اڑھائی ایک ماسٹر بڑھے سمجھدار تھے جو آگے بڑھ کے بولے بیٹے تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تُو صحابی رسول بنے گا تجھے پتہ نہیں صحابی وہ ہوتا حضور کے زمانے پیدا ایمان پہ مر جائے ایمان لائے ایمان پہ مر جائے تو کہا یہ تو نہیں پتا مگر اتنا پتا ہے یہ تو نہیں پتا مگر اتنا پتا ہے کہ میری ماں ہر دن مجھے ایک نئے صحابی کی بات سناتی ہے کبھی ابو بکر کی باتیں بتاتی ہے کبھی عمر فاروق اعظم کی باتیں بتاتی ہے کہ اسمان غنی کی باتیں بتاتی ہے کبھی مولا علی کی باتیں بتاتی ہے کبھی حزیفہ کی بتاتی ہے کبھی زبیر بن عوام کی بتاتی ہے کبھی تلہا کی بتاتی ہے کبھی عبد الرحمن ابن عاف کی بتاتی ہے اور وہ سیابی وہ لڑکا کہنے لگا میری ماں کہتی ہے سیابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور بہت پیار کرتے ہیں وہ بچہ رو کے بولا بچہ تھا نا اکدم رونے لگا ماسٹر صاحب مجھے ویسے ہی بنا دو جس سے سیابی حضور پیار کرے ماسٹر بولا بیٹے تو سیابی تو نہیں بنے گا آدمی بہت بڑا بنے گا وہی بچہ جب بڑا ہوا تو اسی کا نام دوکٹر محمد اقبال تھا اسی نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم زندہ بار نعرے تقبیر نعرے رسالت جشنی واہدی کونفرنس سرکارِ حضور مجدد دین و ملت فرماتے جب بچہ تمہارا بولنا شروع ہو تو اسے سکھاؤ اللہ اور جب تھوڑا اور بولنا شروع ہو تو اسے پر سناو لا الہ الا اللہ اور جب اور صاحب بولنے لگے تو پھر سکھا دو محمد رسول اللہ توجہ توجہ وہ کہتے ہیں بچے کو تم یہ سکھاؤ جب بولنا شروع ہو نا نا بولا بچہ نا نا بولتا ہے تو کچھ لوگ گالیاں دیتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں بچے نے ایک بری بات کہہ دی تو بڑی خوش ہو گئے سن سنو مام غزالی کہتے ہیں بچہ جب بڑا ہو جب تھوڑا بڑا ہونے لگے تو اسے کہو اللہ اللہ اسے کہو اللہ اچھا میں نے تجربہ کیا آپ بھی کر لینا بچے کو آپ کہیں گے نا کہو بیٹے اللہ 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 تو وہ اللہ اللہ کہے گا ہی نہیں وہ کہتا ہے اببہ 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 آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اور وہ کہہ رہے ہیں اببہ 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 اب آپ پریشان ہو رہے ہیں یہ اببہ اللہ کیوں نہیں پکار رہا اور یار امام غزالی کہتے ہیں سن بات یہ ہے اللہ نے یہ تجھے دکھا دیا کہ تُو نے اسے میرا نام سکھایا ہے میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے اکثر علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے مگر عورتیں چاہتی نہیں ان کے بچے بفادار بنے وہ تو چاہتی ہیں ماذا اللہ فلمی ہیرو بنے انہیں پتہ ہی نہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ان کے بچے اور بن گئے کوئی بنے حضرت کیا ہوا بن گئے اسلامی لباس ہی نہیں پہنتے لڑکے جمعہ مہنے کے دن کوئی مر جائے تو ضرور پہلنے وہ بھی مرنے والے دن نہیں پہنتے اب تو اسلامی لباس ہی نہیں پہنتے یار ہم پہن رہے ہیں اسلامی لباس کچھ آپ کو کچھ برا لگ رہے ہیں یہ علماء بیٹھے ہیں کوئی برے لگ رہے ہیں آپ کو یار لباس وہ ہے لباس وہ ہے جو پہننا بھی جائز ہے مر جاؤ تو اسی میں کفن دینا بھی جائز ہے توجہ ہے میں حضرت ہو بگر کی شان میں اور بھی بول سکتا تھا مگر اب یہ ادھر آ گیا کس طرف میری بہن نے جو بیٹھی میری بہن نے جو بیٹھی ہے آج عورتوں کو پتہ ہی نہیں اچھا آج کل کیا ہے میں یہ آج کل چل رہا ہے فیشن ہے نا نئی 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 طریقے سے نئی نئی زابیے سے فیشن کیا جا رہا ہے پہلے زمانے تھے کہ تھوڑے بہت کپڑے پہلے ایسے آئے کہ تھوڑے کپڑے جو ہے نا وہ آستین اس کی تھوڑی چھوٹی ہو گئی یہاں تک اس کے بعد پھر اور تھوڑا سا ترقی کی فیشن نے تو یہاں تک ہو گئی اس کے بعد مازاللہ اور ترقی ہوئی تو اب اور کٹ گئی مازاللہ پھر جسم پر لباس چست ہو گئے اور ہم کہتے ہیں عورتیں بے پردہ ہیں نہیں پہلے مرد بے غیرت ہیں بعد میں عورتیں بے پردہ ہیں شادیوں میں عورتیں بے پردہ ہیں کیوں بھئی کیوں ایسا کیوں ہے بھئی کیوں ایسا آج ایسا کیوں ہے میں نے دیکھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا تھانے میں میری ٹوپی رکھ کے پیروں میں رکھ دی ٹوپی رکھ کے کہہ لگا میری عزت بچا لے بیٹی اس کا بھائی کہہ رہا تھا وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے بیٹی بہن تھانے سے چل عزت بچا لے باپ روتا تھا بیٹی میری عزت بچا لے بیٹی کہتی تھی چلا جا میں تجھے نہیں جانتی مطلب وہ یہ کہتی تھی تُو نے مجھے پہلے کبھی بتایا تُو نے مجھے پہلے تُو نے مجھے ٹائم ہی نہیں دیا اے میرے بھائی تُو مجھے سمجھانے آیا ہے تُو تو خود راتوں کو نجانے کس کس لڑکی سے باتیں کرتا تھا تم اپنی بہنوں کے سامنے باتیں کرتے دوسروں کی لڑک بہنوں سے تو کیا تمہارے گھر میں بیٹیاں بہنیں نہیں ہیں میں کہتا ہوں اس گھر میں آگ اس گھری کے چراخ سے لگی ہے اس سے پہلے کہ پھر رونا پڑے اس سے پہلے اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی باتیں سنا دو سیدہ ختیجہ کی باتیں سنا دو اب میاں آئیشہ کی باتیں سنا دو اس سے پہلے کہ برباد ہو جائیں ہم سب اس سے پہلے میاں اچھا اب دیکھیں غور کریں اب باتیں کوئی سکاتا نہیں چونکہ اب میاں بے پردگی کا محول میں ہے پہلے مسلمان عورتیں تھیں جو پردہ کرنا جانتی تھی جب پانچ ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان عورتوں سے اے نبی کہہ دیں اپنی بی بیوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ پردہ کریں تو میاں مالوں میں رات شام کو آیت نازل ہوئی صبح کو فجر میں ساری عورتیں پردے میں بولو یار ساری عورتیں پردے میں ایک عورت بے پردہ آئی فجر میں مسجد نبی میں الگ جگہ بنی ہوئی تھی تو آپ نے وہ عورت کہہ لگی ہے تم سب پردے میں اچانک کیوں آ گئیں کہہ لگی اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ وہ پردہ کریں مسلمان عورتیں تو اس عورت نے اپنے لڑکے سے کہا جلدی سے میری چادر لے گیا وہ چادر لے گیا اس نے چادر اڑی گھر گئی تو اس کے شون نے کہا ارے اتنی جلدی تو اتنی پریشان ہو نہیں کیا ضرورت تھی وہاں سے چادر ہی پیجوالی ارے پردہ ہی کرنا تھا تو گھر آ کے کر لیتی آج کے بعد تو کرنا ہی تھا نا تو معلوم ہے عورت کیا بولی آنکھوں میں آنسو لا کے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دے دیا تو میرے دل نے گوارہ ہی نہیں کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکالو وہ تھی مسلمان عورتیں وہ تھی عورتیں میاں جن کے بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں اور وہ پردے میں آ گئی ہیں کیسے پردے میں تو اس نے کہا اے تو پردے میں تیرا بیٹا تو مر گیا کہلے گا میرا پیٹا ہی تو مرا ہے میرا پردہ نہیں مرا میرے پیٹے کی شادہ تو یہ میرا پردہ تو نہیں مرا میں بے پردہ تو نہیں ہو گئی نا مگر آج چھوٹی بچیاں بے پردہ اب تو ماذا اللہ ماں فی ہاتھ جوڑ کے گزارش پہنچاؤ اس بات کو میری انہوں عورتوں تک شادی ہو رہی ہے ماذا اللہ کے ساتھ سب کو نہیں کہتا مگر کچھ عورت ایسے لوگ آج مسلمانوں میں بھی ہیں کہ جب ان کیاں شادی ہوتی ہے تو ماں تک ناشتی ہے بڑی وہ بے شرم بے غلط بھی ناشتی ہے میرے بیٹے کی خوشیہ میں ناشوں گی بین بھی ناشتی ہے پھر بھائی جب ہاتھ سے نکل جائے تو پھر روتی ہے جب بیٹے ہاتھ سے نکل جائے تو ادھر دیکھو میرے بھائیوں وہ ناچ رہی ہے وہ ڈی جے رہا ہے وہ ڈانس ہو رہا ہے وہ شادی ہو رہی ہے وہ بے پردگی ہو رہی ہے وہ لوگ روٹی کے اوپر چل کے جا رہے ہیں وہ چابلوں کو پیر سے کچل رہے ہیں یارو تم نے ابھی لوگ ڈاؤن میں نہ دیکھا کیسی آپ بتائی تھی یہ تو ٹیلر تھا ٹیلر یہ تو ایک ہلکی سی بات تھی اشارہ تھا خدرت کی طرف سے بہن تیرا بھائی شدولہ بنا ہے تو تجھے سجدے میں دو رکعت نماز پڑھنے چاہیے تھے یا اللہ میں فیشن کر کے تجھے ناراض نہیں کروں گی میرے بھائی کی شادی ہے تو آج بے پردگی جی برکے کر لوں میرے بھائی کی شادی ہے کیوں بے پردہ نہیں تجھے سجدے میں جا کے کہنا چاہیے تھا یا اللہ کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کا کوئی بھائی نہیں ہے میرے مالک تیرا شکر ہے تُو نے بھائی بھی دیا اور اتنا بڑا بھی ہو گیا کہ اس کے صحرہ بھی بند ہے ماں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے بیٹا دیا مگر وہ تو نافرمان بن گئی ناشکری بن گئی وہ تو ناشتی رہی بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں جب ڈانس دیجے ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے جب مسلمان عورتیں شادیوں میں جا کے دیکھو آج تو میں بھی دیندار ہوں آپ بھی دیندار ہیں جلسے میں تو سب ہی نیک ہیں جلسے میں کوئی برا نہیں ہے سب اللہ والے بیٹے ہیں مگر اس دن ہماری پول کھلتی ہے جس دن شادی ہوتی ہے بے پردہ عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں من سے پوچھے تم بے پردہ کیوں ہوئی ہو تاکہ کوئی ہماری تعریف کرے مرد اپنی بی بی کو بے پردہ شادی کے بندال میں میریج حال میں لے کے جا رہا ہے میری بی بی کو کوئی تو دیکھ لو میں بے غیرت ہو گئی ہوں اب تو یہ نیتا گردی کا کام چل رہا ہے یہ پردانی اردانی کا الیکشن تم یہاں لوگ اپنی عورتوں کے فوٹو دیواروں پہ لگا رہے ہیں وہ بھیگ مانگتے پھر رہے لو میری بی بی کو دیکھ کے بوٹ دے دو لو میں منظر عام کر رہا ہوں نظارہ لوگ کوئی بھی دیکھ لو میری بی بی کو لانت پھیجتا ہوں میں ایسی سیاست پر لانت پھیجتا ہوں ایسے عوضے پر جو بغیرتی کے بعد لیا گیا بولو یار بتاؤ جلدی بولو مسلمان ہیں اور دیوار پہ مسلمان کی لڑکی کا فوٹو لگا دیا وہ میری بین ایک بات سن لے میرے آقا فرماتے جب عورت بے پردہ نکلتی ہے تو اس میں فرشتوں کی لانت اللہ کی لانت اس کے رسول کی لانت ایک قدم جتنا وہ ایک قدم رکھتی ہے اپنے گھر سے بے پردہ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے آدمی کو ایک سال جہنم میں جلنا پڑے گا جو اسے بے پردہ نکلنے دے رہے ہیں آج یہ مسئلہ چل رہا ہے بھائی یہ مسئلہ چل رہا ہے آج اللہ اکبر آج یہ حالات چل رہے ہیں لڑکیوں کو بچپن سے نہیں سکایا گیا اب تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ناچنے لگی ہیں انہیں اسلامی لباس نہیں پینانے کے بعد انہیں پینائے جا رہے ہیں انگلیزی لباس یہ علماء بیٹھے ہیں انگلیزی لباس پینانے والا گنے گار ہے وہ پیننے والی بعد میں اس کی وجہ یہ تو انہیں پینٹ شیٹ پینا دی بچپن میں اسے تو پھر بڑے ہو کے چادر کیوں رکھ رہا ہے اب وہ اس تسلیم نہیں کرے گی وہ بچپن سے اس کی بنیاد خراب ہو گئی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بڑے ہو کے چادر رکھو گے تو اسے عجیب لگے گا مگر اگر بچپن میں چادر رکھ دو گے تو بے پردہ ہونا عجیب لگے گا اسے بچپن میں رکھ دو پانچ سال کی چھ سال کی بچی ہو سر پہ تو بٹا رکھ دو اچھا کیسے رکھ دو اب دیر ہمارے گھروں میں تو یہ نہیں ہوتا ہمارے گھر میں تو بچی ناشتی ہے اسکول سے آکے تو کہتے آٹھ ہے اسے اپنے کالج میں بھی ناچنا ہے میں ایسی پڑھائی پہ بھی کہتا ہوں میں ایسی پڑھائی سے بے زانوں جس پڑھائی میں یہ بغیرتی سکھائی جا رہی ہے ناچنا اور کودنا یہ لڑکی کو تو حیاء سکھائی نہیں جانی چاہیے عدب سکھائی جانا چاہیے مگر میاں وہ جو ہے نا وہ پردہ اب میاں مگر آپ کو بتاؤں میں یہ تو ہمارے اور آپ کا گھر ہے اب آؤ چودہ سو برس پہلے حضور کے گھر میں حضور کی بیٹی کی بیٹی سیدہ زینب بولو سبحان اللہ بولو یار میری بہنیں ذرا اپنے دل میں کہیں سبحان اللہ سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہے کتنے سال کی ہیں کتنے سال کی چھ سال کی چھ سال کی بچی پر پردہ فرض نہیں ہے مگر قرآن پڑھ رہی ہے قرآن کون پڑھ رہا قرآن وہ پڑھ رہا ہے جس کے نانا پہ قرآن نازل ہوا ہے جس کا باپ قرآن کا بہت سب سے بڑا عالم ہے سبحان اللہ جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے جس کا بھائی کربلا میں نیزے پہ قرآن پڑھے گا وہ قرآن پڑھ رہی ہے وہ گھر کی بات تو سنو حضور کے گھر کی بات سنو حضور کے آنگن کی بات سنو بولو سبحان اللہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہلِ بیر ان کی بات چل رہی ہے کس کی سیدہ زینب کی سیدہ زینب کی بات چل رہی ہے دیکھیں ایسے قرآن پڑھ رہی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے ایسے کر کے دوپٹہ نیچے کو گر گیا دوپٹہ نیچے گر گیا سیدہ فاطمہ اندر کام کر رہی تھی وہاں سے اندر سے واپس آئیں باہر آئیں آ کر کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا تو سیدہ زینب نے پوچھا امی سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا تو جواب سوال مختصر ہے جواب بھی مختصر کہا بیٹی زینب جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی اس سے تیرے نانا ناراض ہو جاتے ہیں اتنا سنا نانا ناراض اوئی اس کی تو دنیا ہل گئی سیدہ فاطمہ تو کام کرنے لگی مگر سیدہ زینب ہلکے ہلکے روئی اور پھر آوازیں آنے لگیں سسکیاں لے لے کے چھ سال کی سیدہ فاطمہ کی بیٹی روتی ہے ہاں سیدہ فاطمہ نے کہا میری زینب یہ تو کیا کر رہی ہے اب تو تُو نے سر ڈھک لیا اب کی روتی ہے بھر غور کرو گوھر کرو گوھر کر توجہ کرو کہا زینب اب تو سر ڈھک گیا اب کی روتی ہے کہہ لگی امی جان نانا سے کہہ دینا کہ آج مجھے معاف کر دیں آج کے بعد سر سے گردن تو کٹا سکتی ہوں مگر سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا سکتی کربلا کے میدان میری بینیں سنیں کربلا کے میدان میں نبی پاک کے گھر کی عورتیں جب جا رہی تھی اٹنی پہ سوار ہو کے جب سب شہید ہو گئے تو ایک ظالم یزیدی کے دل میں خیال آیا دیکھا تو آج تک نہیں ان کے بھائی شہید ہو گئے مگر یہی نہیں دیکھا یہ عورتیں ہیں کیسی ایک ظالم کے دل میں گندہ خیال آیا اس نے کہا انہیں بے پردہ کرو وہ ظالم نے سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ کھیچا کہ اب دیکھیں گے یہ کیسی ہے چہرہ کیسا ہے جب اس نے فاطمہ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھیچا وہ ہوئی نہیں سکتا دست مسلمہ جو بنت شہدی کے سر سے ردالے جیسے اس نے کھیچا اور کھیچا ہے سیدہ زینب نے بال سے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور پھر مدینہ کی طرف دیکھ کے کہا نانا میرے بھائی کی لاش کو کفن نہ ملا تو ریت نے اسے ڈھک لیا نانا میرا بھائی شہید ہو گیا ابباز شہید ہو گئے میرے سب بھائی میرے بچے شہید ہو گئے اے نانا دیکھ لو آج میرے بچوں کی میں نے اپنی بچوں کی گود میں ٹکڑے لیے میرے بھائی کا نیزے پر سر ہے میرے ابباز کا بازو کٹ گئے میرا پورا گھر شہید ہو گیا مگر نانا گوا رہنا آپ کی نواسی بے پردہ نہیں ہے آپ کی نواسی بے پردہ نہیں ہے اوہ گھروں کی رہنے والی بچیوں اوہ اپنی جوانی پہ ناس کرنے والی ناچنے کودرے والیوں سنو کیا حسنہ ہمیشہ رہے گا اللہ کے رسول کی نواسی کہہ رہی ہے نانا دیکھو میرے گھر کی بات ترلاشیں پڑی ہیں مگر میں بے پردہ نہیں ہوں مگر ہمارے گھر میں بے پردگی ہے ہم نے کبھی ٹوکا نہیں تم کسے پکارو گی میری بہنوں اور ابو زینب تو تین دن کی بھوکی بھی ہے بیاسی بھی ہے پھر بھی پردے میں ہے تو تو کتنا اچھا کھاتی ہے تیرے علماریوں میں کپڑے بڑے ہوئے ہیں تیری سیب بری بھی ہے مگر تو پردہ نہیں کرتی پٹنگ کے کپڑے پہنتی ہے اوہ میری بیٹی تیرا بے پردے ہونے سے تکلیف اتنی نہیں ہے جتنی تیرے نسل برباد ہونے کی تکلیف ہے مگر تو نے سوچا نہیں سیدہ زینب کہتی جو پردہ نہیں کرے گی قیامت کی دن اس سے موہ پھیل لوں گی سیدہ فاطمہ کہتی جو پردہ نہیں کرے گی میں اسے پیچانوں گی نہیں قیامت کی دن تو بتاؤ تمہیں کون بخشوائیں گی وہ عورتیں بخشوائیں گی جن کا فیشن دیکھ کے تم نے فاطمہ کو چھوڑ دیا یا پھر قیامت کی دن نبی کی بیٹی فاطمہ بخشوائیں گی پھر تم نے چھوڑا پھر تمہارا ہوا کیا ایک آدمی تھا ایک آدمی تھا توجہو ادھر دیکھو ایک آدمی تھا اس کی بیٹی مر گئی تو اس کے دل میں تیرہ دن کے بعد خیال آیا میری بیٹی کو مارا گیا ہے تو پولیس نے کہا لاش نکالو جب قبرستان میں لاش جب قبر کھو دی گئی نا تو ایسی بدبو تھی ایسی بدبو کہ تمام لوگ پیچھے اٹھ گئے بھائی اس کے سارے گھر والے اس کا باپ سب پیچھے اٹھ گئے سب پولیس والے پیچھے اٹھ گئے اور جب اندر جھانک کے دیکھا ایک آدمی نے تو وہ جو آنکھوں میں کیڑا نہیں لگنے دیتی تھی وہ جو آنکھوں میں آئی برو لگاتی تھی وہ جو آنکھوں میں اپنے آئی برو بنواتی تھی اور آئی لائنر لگواتی تھی وہ جو آنکھوں کو خوبصورت بناتی تھی وہ آنکھوں میں ایک مٹ ایک ذرا سا کیڑا نہیں لگنے ڈلنے دیتی تھی وہ اپنی آنکھوں کو صاف رکھتی تھی آج اس کی آنکھیں ہی پوری کی پوری کیڑوں نے کھا لی ہے اور آنکھوں کے طرف سے راستے بن گئے کیڑوں کے اور وہ کیڑوں کیڑے اندر کو جا رہے ہیں اور مو سے نکل رہے ہیں ناک میں سے جا رہے ہیں مو سے نکل رہے ہیں پیٹ پھٹ چکا ہے جسم پھٹ گیا لو فیشن کا انجام لگاؤ فنا چیزوں سے دل تو فنا ہو جاؤ گے لو میاں یہ کون عورت تھی یہ شادیوں میں بے پردہ رہتی تھی یہ اپنے جسم کے نمائش کرتی تھی آج کیڑوں نے اسے کھا لیا اور جب اسے اٹھایا گیا تو اس کے بال وہیں پہ رہ گئے کھوپڑی بھی وہیں پہ رہ گئے گل گیا یہ گوشت اور ہڈی نکل کے آئی یہ ہے انجام بے پردگی کا اور آؤ میں تمہیں سکاتا ہوں کچھ دنوں پہلے گجرات میں ایک جام نگر میں ایک قبر کھد رہی تھی تو دوسری قبر نکل آئی انہوں نے کہا کس کی قبر ہے کہا ایک عورت کی قبر ہے لوگوں نے دیکھا کفن اتنی خوچبو آ رہی تھی لوگوں نے ایسی خوچبو کبھی نہیں سنگی بولا سبحان اللہ اتنی خوچبو آتی تھی لوگوں نے دیکھا تو کہا اس کے بیٹے کو بلاؤ بیٹا آ گیا کہہ لگا صاحب تمہاری ماں کتنی نیک تھی کہا صاحب قرآن پڑھتی بھی تھی پڑھاتی بھی تھی اور بریلی کے حضور مفتی آزم ہند کی مریدہ تھی ان سے وعدہ کیا تھا بے پردہ کبھی نہیں ہوگی اس وجہ سے پردے میں رہتی تھی لوگ کہنے لگے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کی کنیزوں کا کفن میلہ نہیں ہوتا جب یہ گجرات کی رہنے والی کنیز فاطمہ کا یہ عالم ہے تو پھر مدینہ کی سیدہ فاطمہ کا عالم کیا ہو زندہ بات نارے تکبیح نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ واحدی کانفرنس آمدِ حضور صحیحلِ ملت زندہ بات دل لگا کے بولو ذرا دل لگا کے بولو بس آخری بات کر رہا ہوں اور بات اپنی ختم کر رہا ہوں میرے بعد آپ کو ناتخوانی سننی ہے بڑے لمبے سفر کر کے حل دوانی سے ایک شہر صاحب آئے ہیں ان کا نام زیشانت تاری صاحب ہے نا آخری باتیں کلنوں اور کلنوں دل لگا کہ نہیں لگا وہ دل لگ رہا ہے آج کے بعد پردہ کرائیں گے بولو جلدی بولو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ آئے انشاءاللہ اور آخری بات کرنے لگا ہوں نوجوانوں آپ سے بس ایک بات کہتا ہوں صحابی کی بات سناتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی جو پاکیزگی ہے وہ کپروں کی پاکیزگی نہیں ہے غوث العظم ارشادت ورماتے ہیں وہ نگاہ کی پاکیزگی ہے کئی کی پاکیزگی ہے بولو زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل اگر آپ کا دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دلو زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اچھا نوجوانوں ادھر دیکھو ادھر دیکھو ایک سیابی کا بات بتاؤں سیابی کا نام ہے عمیر بن حبیب کیا نام ہے عمیر بن حبیب نو ان کے ساتھیوں کو دیغ میں ڈال دیا گیا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اسلام چھوڑ دو بنا انہوں نے یہی کہا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا نبی کا چانے والا نبی پر جان دے دے گا عمیر بن حبیب عمیر بن حبیب رات گزر گئی توجہ چاہتا ہوں میاں ایک آدمی نے کہا بھئی ایسا ہے سیابی کو اسے مارو مت یہ جو لڑکا ہے یہ اٹھارہ انیس سال کا لڑکا ہے اسے مارو مت میں ایک ترکیب سے اس کا ایمان چھنوا سکتا ہوں کہ اب ٹھیک ہے وہ اسے لے گیا اپنے گھر اسے رکھا زمیدار تھا ایک مہینے کے بعد بولا سیابی سے دیکھ تو میرا غلام ہے کیا ہے بولو تو میرا غلام ہے اور میں تجھے اپنی ساری دولت دے دوں گا میری بیٹی ہے میرا بیٹا کوئی نہیں بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا کہا پھر مجھے اس کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا کہ بدلے میں یہ کرنا ہوگا تجھے اسلام چھوڑنا ہوگا تو سیابی بولا تو تو اکیلا ہی عیسائی ہے اگر پوری دنیا کے عیسائی اپنی دولت دیں گے میں پھر بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا بھولو یار یہ ہے یہ مسلمان ہے یہ اندازہ مسلمانی یہ ہے یہ جو ذرا سے حسن پہ بیکار ہو جائے ایمان کھو دے وہ اندازہ مسلمانی نہیں ہے یہ اندازہ مسلمان تو اس نے کہا یار یہ تو بڑی پکا ہے تو کہا کیا کر جائے تو مشورہ کی اجال بچھایا کہا ایسا کرو وہ لڑکی جو خوبصورت ہے نا اسے بلاؤ وہ بہت خوبصورت حسینہ تھی ایران اتنی خوبصورت عیسائی لڑکی تھی کہ جدر سے گدر جاتی میلے لگ جاتے ایک ایک جھلک دیکھنے کیلئے لوگ بیتاب رہتے اس کے گھر کے چکل لگاتے تھے اسے بلائیا گیا کہہ لگے ایک ارب کا آدمی اس کا ایمان خراب کرنا ہے کہہ لگے ارب کا بددو کہاں ملے دو سیکنڈ لگیں گے دو سیکنڈ اس کی عقاد کیا ہے ابھی ختم کر دیتی ہوں مگر اسے کیا بتاتا کہ پالا کس سے پڑھائے اچھا سیابی کو دو دن بھوکا رکھا گیا جال کیسے بچھا گیا دو دن بھوکا دو دن پیاسا نہ پانی دیا نہ کھانا اور پھر درواز پھر کہ کمرے میں بند کر دیا اس لڑکی کے ساتھ بند کر دیا اور اندر رکھ دیا شراب جب پیاس لگے گی تو شراب پیے گا اور رکھ دیا سور کا گوشت سور کا نام لینا حرام نہیں ہے گوشت کھانا حرام ہے تو اب سور کا گوشت لگ دیا کہ بھوک لگے گی تو کھائے گا اور اس کا ایمان اس کے حساب سے کمزور ہو جائے گا مگر ہوا کیا میاں وہ عورت بڑے لڑکی کپڑے پہن کے بڑے بھڑکاؤں کپڑے پہن کے بڑے اڑیانیت کہ جیسا لباس پہن کے پہنچی مگر جب پہنچی ایک گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹے ہو گیا تین گھنٹے ہو گیا چار گھنٹے ہو گیا پانچ گھنٹے ہو گیا ایک دن گزر گیا اس نے نگاہ اٹھا گئی نہیں دیکھا سیاہ بھی نماز پڑے بیٹھ جائے نماز پڑے بیٹھ جائے بولو سبحان اللہ یار بولو سبحان اللہ یہ میاں ادھر سے جلوے دکھا ہے ادھر سے جلوے دکھا ہے اس نے کئی بار کپڑے پہنے ایک بار تو بڑی بیکار کپڑے پہن کے آئی مگر سیاہ بھی ہے میاں اس کا ایمان ایسا ہے کہ دمیہ دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے بادشاہ مجھے دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں میں نے کتنوں کی زندگیاں برباد کر دی میں وہ 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 ناکی وہ حسینہ ہوں مگر تُو مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا اور میرا چہرہ تو دیکھ اس میں کیا کمی نظر آتی ہے تو سحاب تُو مجھے ترم دیکھتا کیوں نہیں آخر یہ بتا تُس پہ رنگ کس کا چڑھا ہوا ہے تو سحابی بولا اب میری نگاہوں میں جشتہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی زندہ بات نہ رہے تک بھی نہ رہے اب میری نگاہوں میں جشتہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اور وہ عورت بولی وہ عورت سے وہ سحابی بولا دھیان کرے کہہ لگاو سحابی بولا عورت سن ادھر دیکھ عورت سن میری بات سن کہا کیا بات ہے کہا بات یہ ہے کہ میں اتنا بھوکا ہوں میں نے آٹھ دن سے کچھ نہیں کھایا وہ پھر روکے بولے مجھے اتنی پیاس لگی یہ آٹھ دن ہو گئے کہ مجھ پہ شراب حلال ہو چکی ہے جان بچانے کے لیے رخصت ہے شریعت میں میں اتنا بھوکا ہوں کہ مجھے سور بھی مجھ پہ حلال ہو چکا ہے میں مر جاؤں گا اگر تھوڑی دیر اور نہ کھایا کہا تو پھر تو کھا کیوں نہیں رہا پی کیوں نہیں رہا تو کہنے لگا اس وجہ سے نہیں کھا رہی پیر پیرہ ہوں کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے یہی تو ایمان ہے کہ اللہ وہ عورت بولی سیابی سے اوہ مسلمان میں تیرا شکار کرنے آئی تھی خود شکار ہو گئی اوہ ایسا کر مجھے مسلمان منہ دے کہنے لگا کیوں کہنے لگا کیوں کہنے لگا اس وجہ سے میں نے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے مذہبی لوگ دیکھے مگر ان کی نگاہوں میں حافظ اور ان کی نیتوں میں گندگی دیکھیں مگر تیری آنکھیں دیکھ کے سوچ رہی ہوں جب تیری نگاہوں میں اتنی پاکیزگی ہے تو پھر تیرے نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا اور نوجوانوں ہم اٹھ گئے ہم جنازے ہمارے موت ہمارے قریب قریب آگئی مگر ہم نے توبہ ادھر دیکھو توبہ ادھر دیکھو توبہ نہیں کی ہم بدلتے گئے زمانے ہمارے کتنے دن گزر گئے ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہمارے دادا مر گئے پر دادا مر گئے جا کے دیکھو قبرستان میں اتنے لوگ یہاں ہیں اس سے زیادہ قبروں میں دفن ہیں مگر نوجوانوں تم نے مبائلوں میں زندگیاں کار دی تم نے شرم اور حیاء کو چھوڑ دیا نوجوانوں اپنے رب کو راضی کر لو حضور فرماتے ایک نوجوان تھا اس کا نام تک کفل ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ کیا کرتا تھا لڑکیوں کو خریدتا تھا ان کے ساتھ زنا کرتا تھا بدکاری کرتا تھا مالدار تھا حضور فرماتے اتنا مالدار تھا روز ایک لڑکی خریدتا تھا ایک دن کیا ہوا ایک لڑکی آئی اور آکے رونے لگی اس نے کہا تو روتی کیوں ہے کیا میں نے تجھے پیسے نہیں دیئے میری رات خراب کرنے چلی ہے کہنے لگے پیسے دیئے ہیں مگر ظالم سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا بات یہ میرا باپ مر چکا ہے میرے دو بہن بھائی ہیں وہ بھوکے ہیں اگر کچھ نہیں لے کے گئی تو مر جائیں گے میں رو کر رو کیوں یہ روید وجہ سے رہی ہوں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے بولو میرا رب جب بولو دل سے بولو میرا رب آواز آنی چھنی میرا رب میرا رب میرا رب کہتے ہیں حضور اس نے اتنے درد سے کہا نا اگر اس نے کہا میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی وہ کفل بولا تو تو اتنی پریشان ہے تو بھی اللہ سے ڈر رہی ہے میں اب بھی نہیں ڈرتا تو نے میری آنکھیں کھول دی حضور فرماتے ہیں اس کے لفظوں سے اس کا دل دھل گیا اور ایسا دھلا ایسا دھلا ایسا دھلا کہ وہ بولا جا میں نے تجھ اپنی بہن بنایا لے پیسے لے لے وہ تو چلی گئی یہ سجدے میں گر گیا اور گر کے بولا پروردگار پوری دنیا میں میرے جیسا بدکار ایار مکار کوئی نہیں ہے میں پوری دنیا کا سب سے بڑا گنے گار ہوں میرے جیسا کوئی گنے گان نہیں ہے تو پھر تیرے جیسا بخشنے والا بھی تو کوئی نہیں مجھے بخش دے اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے میں تجھ سے تیری رحمت چاہتا ہوں حضور فرماتے ہیں وہ شتت سے روتا رہا اے رب میرے گناہوں کو باف کر دے ایک لڑکی نے میری آنکھیں کھول دی اے میرے رب مجھے معاف کر دے اتنا رویا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولاد ارے توبات اس پر کھول دیتا ہے ایسا رویا ایسا رویا ایسا رویا کہ رات کوئی انتقال کر گیا صبح کو کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا اس ظالم کا جنازہ اٹھائیں گے یہ تو لڑکیوں کی عزتیں لوٹا تھا اس ظالم کا اٹھائیں گے جب کوئی نہیں آیا نا جب کوئی نہیں اٹھاتا تھا جنازہ اللہ نے فرشنوں کو بھیجا اور اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں لگوا دیا ان اللہ قد غفر لیلکفلے یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے رب نے معاف کر دیا ہے بخش دیا ہے کیوں جو کہ اس نے تنہائی میں آنسو بہائے تھے لوگوں چاہیں کتنی گناہ کرنی ہوں کبھی تنہائی میں رو کے دیکھو اللہ بڑا کریم ہے حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیت نوجوانوں اپنے رف سے توبہ کر لو میری تقریر آخر ہو گئی بس اتنا اور پوچھتا ہوں آپ سے مجھے بتاؤ آپ لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل کو میری بات لگی ہے